آج کانپور میں مجلس اتحاد المسلمین کے ظلہ ادھیج جناب مہن الدین صاحب نگر ادھیج جناب یوسف منصوری صاحب پور و ادھیج کانپور کے جناب ناصر ایڈوکیٹ صاحب یوت کے نگر ادھیج جناب عمر محروف صاحب خلیل اللہ منصوری صاحب راشد علی صاحب ریا صدیقی صاحبہ ارشاد احمد ایڈوکیٹ صاحب اور ہم سب کے بیچ میں سکھ سماج اتر پردیش کے پردیش حچب جناب تجندر پال سنگھ بگدہ صاحب آپ کے بیچ جناب اسد و ایسی زہاب تشریف لا چکے ہیں آج آج میرے پاس میڈیا سے ایک ٹیلی فون آیا اس ٹیلی فون پر میڈیا کے پدرکار نے مجھ سے کہا کہ کل پریاد راج میں جو جنسبہ ہوئی ہے مجلس ادحاد المسلمین کی میڈیا کے جو پدرکار تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ایک بائٹ لینا ہے میں نے پوچھا کس بات کی بائٹ لینا ہے کہ بولے کل جو الاباد میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ادھر جناب اسد صاحب نے سبھا کی ہے اس سبھا میں کسی نے دشمن دیش کا نعرہ لگایا ہے زندہ آباد کا میں اس کانپور کے منج سے ان سبھی میڈیا کے لوگوں پر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو یہاں اتنی بڑی بھیڑ درد رہے ہیں یہ سب ہندوستان سے محبت کرنے والے لوگوں کی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دشمن دیش کا نعرہ لگائے اور میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو ہمارے دشمن ہیں جو ہماری پارٹی کے دشمن ہیں جو ایسا صاحب سے دشمن ہی رکھتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھیج کر پچھ گر پر جرا سکتے ہیں اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے دہنے پائے کوئی آپ کو ایسا سندگ دکھے تو اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیجئے ہم دیش بھکت لوگ ہیں ہمارے حجوموں میں ہمارے مجلسوں میں ہماری میٹنگ میں دشمن دیش کا نہیں بلکہ اگر ہم پاکستان چلے جائے تو وہاں بھی ہندوستان زندہ مجلسوں میں زندہ مجلسوں میں لگاتے ہیں آپ کو ہماری دیش بھکتی بے شک ہے لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بھی زیادہ بڑے دیش بھکت ہیں جب آپ آپ لوگوں کو صرف یہ بتانے کے لیے یہاں موجود ہوں کہ جو ویدھان سبا کا چلاؤں دو ہزار بائیس میں آنے والا ہے اس بار اس چلاؤں میں آپ کو اپنا مستقبل تے کرنا ہے اس بار آپ کو چلاؤں میں صرف بدھائیت نہیں جننا ہے اس بار چلاؤں میں آپ کو اپنے بچوں کا مستقبل بھی تے کرنا ہے ابھی طلق آپ بدھائیت جتا کے آئے اور اس بار آپ کو اپنا مکمنتری بنانا ہے بنائیں گے مکمنتری بنائیں گے مکمنتری کانپور کے کانپور کے کانپور میں ابھی کچھ دن پہلے ابھی کچھ دن پہلے ایک غریب رکشے والے کو زبردستی پکڑ کر سڑکوں پر مارا گیا اس کی بچی روتی رہی اس کی بچی بھی لگتی رہی لیکن اس کو اس بات پر مارا جاتا رہا کہ اس سے کہا جا رہا تھا کہ دھرم وشیش کے نعرے لگاؤ جو ایمان والے ہیں وہ کسی دھرم کا نعرہ نہیں لگاتے ہم کسی دھرم کو برا بھی نہیں کہتے لیکن ہم کسی کے دھرم کا نعرہ نہیں لگاتے کیونکہ ہمارا نعرہ ہے نعرہ تغبیر اور ہم کسی سے نہیں کہتے کہ آپ ہمارا نعرہ لگائیے ہم کسی سے نہیں کہتے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ہماری عزت کیجئے آج آپ کو سمجھ نہ ہوگا کہ مسلمانوں سے یہ بات کیوں کہی جاتی ہے ہر الیکشن میں کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ اے مسلمانوں جھوٹ ہو جاؤ اے مسلمانوں دیکھو بی جی پی نہ آنے پائے اے مسلمانوں بی جی پی کو تم کو روکنا ہے سارا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے ہندو فطان میں کتنے مسلمان ہیں ان میں سے ایک پرسن مسلمان بھی بی جی پی کے ساتھ نہیں ہے ہم ہمیشہ سے بی جی پی کے خلاف ہیں رسز کے خلاف ہیں پھر بھی آپ مسلمانوں سے توقع کرتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں مسلمان ایک ہو جاؤ اور بھارت کی کی سرکار بنانے میں جو 51% وہ مسلمانوں کے نہیں تھے وہ یادو کے تھے وہ تھاکڑوں کے تھے وہ برحمل وں بی جی پی کا ہو گیا تم نے کبھی نہیں کہا کہ برحمل اور تھاکر بی جی پی کا ہو گیا سارا تھے کا ہم نے لے رکھا ہے سارے تھے دار ہم ہیں لیکن اب کی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ہرانے جتانے کے لئے نہیں بلکہ اپنی خود کی سرکار بنانے کے لئے آئے ہیں ہمارے کام ازد اویسی صاحب ہیں اور اویسی صاحب کی سرکار اویسی صاحب کے بینہ کوئی سرکار اتر بردیش میں نہیں بنے گی آپ لوگ آپ لوگ یہ بات بالکل کان کھول کر سن لیجئے کہ آج آپ کا کوئی بھی نہیں ہیں اگر آپ کے حق کی لوگ کوئی لوگ آئے آپ کے دکھ دربے میں کوئی کھڑا ہے آپ کے لئے کوئی کھڑا ہے تو وہ اتنام ہیں اصد ویسی صاحب مجھے یہ بات کہتے ہے بلکل بھی نہ شرم آ رہی ہے نہ میں اندر سے کسی طرح کوئی شرم محسوس کر رہا ہوں مجھے گرب ہو رہا ہے مجھے فقر ہو رہا ہے یہ بات کہنے پر کہ ہمارے لئے کوئی لوگ ہے تو وہ ویسی صاحب ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستوں ساتھیوں ہوشیار ہو جاؤ اگر تم یہ بات نہیں سمجھو گے تو تمہیں بہت خبیات ہوگی دنا پڑے گا آج نہ کلک والے تمہارے ساتھ ہیں نہ تلوار والے تمہارے ساتھ ہیں نہ تراضی والے تمہارے ساتھ ہیں نہ دود والے تمہارے ساتھ ہیں تمہیں خود اپنے ساتھ کھون ہونا پڑے گا تمہارے ساتھ اگر کوئی ہے تو مجلس جہاد المسلمین ہے اسد ویسی صاحب ہے ویسی صاحب سے اویسی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اویسی صاحب بیجی پی کی ایجنٹ ہیں اویسی صاحب جہاں چناؤں لوگتے ہیں وہاں بیجی پی کی سرکار آ جاتی ہے اویسی صاحب تو جھارخن میں بھی چناؤں لے وہاں تو بیجی پی کی سرکار ہتا کر کانگریز کی آ گئی اویسی صاحب تو بنگال میں بھی چناؤں لوگتے ہیں وہاں بھی بھارتین تو پائلٹی کو پوریا بستر لے کر بھاگنا پڑا لیکن ایک آگڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بیہار میں دو سو تیتالیس کل ودایق ہیں اسیمبلی میں دو سو تیتالیس ودایق ایک سو بائیس پر ودایق سبہ میں حکومت بنتی ہے اویسی صاحب کی پائلٹی سے صرف انیس ودایق لوگتے ہیں صرف انیس اور آپ کو دو سو تیتالیس پر چناؤں لوگتے ہیں تو انیس پر جو لوگتے ہیں وہاں آپ کو ہرا کیسے سکتا ہے جب آپ دو سو تیتالیس پر لوگنے کے بعد بھی نہیں جیتے مہاراست میں دو سو اکٹھاسی ودایقوں کی اسیمبلی ہے ایک سو تیتالیس پر ودایق سبہ میں بہم مقصد ہوتی ہے مہاراست میں کل تیتالیس ودایق سبہ اویسی صاحب ہو رہے ہیں مہاراست میں بھی آپ ہار رہے ہیں یہ تو شوسینہ کے ساتھ آپ نے الائنس کیا آفتر الیکشن الائنس کیا آپ کی سرگار آ گئی اتر پردیش میں چار سو تین ودایق سبہ ہے اتر پردیش میں جو ودایق سبہ میں بہمت ہے وہ دو سو دو پرسید ہوتا ہے وہ ایسی صاحب وہ سینتیس ودایق سبہ چنان ہو رہے تھے لیکن آپ تو فورٹی سیمین پر آئے آپ کے ایک ساتھی آئے ساتھ پر اور ایک آئے انیس پر تو اگر آپ میں طاقت تھی تو آپ روکتے آپ میں طاقت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی طاقت بڑھے تو آپ کو ان مسلمانوں کے حق کی نوائی کو آگے بہانا ہوگا آپ کو مسلمانوں کی بات ہوگی اس بار ایک نعرے کے ساتھ ایک نعرے کے ساتھ میں اس منج کو اب کی بار ووٹ ہمارا راج تمہارا نہیں چلے گا اب کی بار ووٹ ہمارا راج بھی ہمارا مکمنتری بھی ہمارا اور ٹیپی سیم بھی ہمارا